یو تو بولی ووڈ کی بہت ساری ابھی نیتریہ ایسی ہیں جو اپنی ساز کو کچھ نہیں سمجھتی اور نہ ہی انہیں ماں کا درجہ دیتی ہیں جس کے چلتے ان ساز بہو کے بیچ بلکل بھی نہیں پڑتی ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑے پردے کی چھے حسینائے تو اپنی ساز پر یوں جان چھوڑکتی ہیں کہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں اور ان پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیتی ہیں اس لیے ان ساز بہو کے بیچ کافی اچھا بانڈ ہے تو آخر کار کون کون سی ہیں وہ چھے آدر شبہ ہوئیں جو اپنی ساز کو اپنی جان سے بھی پڑھ کر مانتی ہیں آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں نمبر سکس کم شرما محبت فلم سے گھر گھر فیمس ہوئی آکٹریس کم شرما کی ساز کے بارے میں یوں تو کوئی جانکاری موجود نہیں ہے پر کہا جاتا ہے کہ طلاق سے پہلے جب یہ اپنے پتی کے ساتھ تھی تو انہوں نے اپنی ساز کی آدر شبہ ہو بن کر ان کی ہر بات مانی اتنا ہی نہیں اپنی ساز کو ورڈ کی بیسٹ ساز مانتے ہوئے ان پر اپنی جان چھڑکتی تھی نمبر فائف دیا مرزا بہلے ہی پاپولر ایکٹرز دیا مرزا اپنے پہلے پتی ساحل سنگھا سے طلاق لے کر الگ ہو چکی ہیں لیکن خبروں کے مطابق انہوں نے اپنی پہلی ساز کو اپنی ماں مانتے ہوئے ان کی ساری خواہشوں کو پورا کیا ہے ساتھ ہی ان پر اپنی جان نیو چھاور کرتے ہوئے ایک اچھی بہو ہونے کا فرض بھی پورا کیا تھا نمبر فور ایشا دیول دھوم فلم کی دمدار ہیروین رہی ایشا دیول کی ساز پوجہ تختانی کے بارے میں بھی کوئی جانکاری انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے پر خبروں کے مطابق ان کا اور ان کا بانڈ کافی اچھا رہا ہے کیونکہ جہاں ان کے ساز نے انہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے وہی انہوں نے بھی انہیں اپنی ماں مان کر اپنی جان قربان کر دی ہے نمبر ثری سونم کپور وہی آج کے زمانی کے سب سے خوبصورت ایکٹرس سونم کپور کی ساز پریہ آوجہ ان کے دل کے اتنے قریب ہیں کہ ان کے لئے مر مٹنے کو بھی تیار رہتی ہیں اتنا ہی نہیں ان دونوں ساز بہو کا ہمیشہ ایک ساتھ خوش دیکھا جاتا ہے یونکہ دونوں ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح مانتی ہیں نمبر ٹو کیٹرینہ کیف بولی وڈ کی کیٹ گرل کی شادی ابی نیتا ویکی کوشل سے ہوئے چند مہینے ہوئے ہیں پر ایکٹرس کیٹرینہ کیف تو اپنی ساز وینا کوشل پر یوں اپنی جان نے اچھاور کر رہی ہیں کہ جیسے یہ انہیں جنموں جنموں سے جانتی ہیں دونوں کے بیچ بے شمار پیار اور اچھا ساز بہو والا رشتہ دیکھنے کو مل رہا ہے نمبر ون پریانکہ چوپڑا نیک جونس جیسے رئیس زادے سے شادی کر جہاں ایکٹرس پریانکہ چوپڑا نے اپنے بھاگ کھول لی ہیں وہیں ڈینس ملر جونس جیسی اچھی ساز پا کر انہوں نے بہت بڑی خوش قسمتی پائی ہے کیونکہ ان کے ساز انہیں بہو والا اچھا درجہ دے رہی ہیں وہیں یہ بھی ان سے بہت پیار کرتے ہوئے ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں مل دوستوں کیا ہر ایکٹرس کو اپنی سازو موم کے ساتھ پیار سے رہنا چاہیے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ یہ سی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں